اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر سانا عمران آپ کو دوبے انٹرنیشن پبلک سکول سے جماعت دہاں مطالعہ پاکستان کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے فرس جو لیسن ہے اس کو پڑھ رہے ہیں اور فرس لیسن میں ہم لوگوں نے مطرف ادوار کو اور لیڈی ڈسکس کر لیا ہے لازم اب ہم ٹاپک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے جنرل زیادہ حق کے دور حکومت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا اور ان کے دور حکومت میں کی جانور اقدمات کا بھی تفصیلی ہم نے جائزہ لیا تھا اور لازم میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جنرل زیادہ حق جو تھے وہ اگتارہ حادثے میں جامعہ حق ہو گئے تھے اور ان کے جامعہ حق ہونے کے بعد حلام اسحاق خان ملک کے ساتھ میں صدر بنے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے 1988 میں ملک میں عام انتہابات کرانے کا اعلان کیا تھا بارہ سال کی طویل عاملیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب ملک میں عام انتہابات کا اعلان ہوا تو ملک میں جو چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان سب نے ان میں حصہ لیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو جو زلفکار علی بھٹو کی سیاسی جماعت تھی اب ان کی زلفکار علی بھٹو کو جب پھانسی تھی گئی تھی تو اس کے بعد ان کی بیٹی جو تھی اس سیاسی جماعت کی نمائنگی کر رہی تھی اوکی سیاسی 1988 کے انتہابات میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی زیادہ نشستیں حاصل کی تو زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر اس طرح کے جو ملک کے سادت غلام اسحاق خان انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جبانی تھی بنزی بھٹو ان کو حکومت بنانے کی دعوت دی دو دسمبر 1988 بنزی بھٹو نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا اور باران دسمبر 1988 کو انہوں نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا بنزی بھٹو نے جب ملک کے یارویں وزیعظم کی حیثیت سے ملک کا نظام سبھانا تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک میں یہ پہلی دفعہ ایک ایسا موقع تھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ وزیعظم کے لیے نامزد ہوئی ہے جب بنزی بحیثیت وزیعظم متحب ہوئی تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی جس میں انہوں نے ملک کو اتفاق اتحاد کا پیغام دیا یعنی کہ ملک کے اندر عوام کو اور جو ملکی سیاسی جماعتیں تھی ان میں اتحاد اور امن اور جو ازادی تھی اس کا پیغام دیا تھا اگر آپ اولحال جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے کہ بارہ سال کی تعلیل عمریت کے بعد عوام بہت زیادہ مایوس ہو چکی تھی لیکن بنزی بھٹو کی پہلی جو تقریر تھی اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ عوام ایک نیا جذبہ جو ہے اس کو بیدار کیا جا سکے خارجہ پولیسی کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں جس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ خارجہ پولیسی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک ملک جو ہوتا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ملک کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے یا جو پولیسیز بناتا ہے اسے اب خارجہ پولیسی کہتے ہوں اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے ترقی پذیر ملک ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے طاقت پر یا جو بڑے ممالک ہوتے ہیں موشی لحاظ سے جو ترقیہ ہفتوں ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ تعلقات کو زیادہ زیادہ مصبوط بنا سکے روس کے ساتھ اگر آپ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں تو جب افغان وغار کے بعد پاکستان اور روس کی جو تعلقات ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو چکے تھے لیکن جب بنزیر بھٹو ملک کی ویزی آزم نامزد ہوئی تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ جیسے امریکہ اور روس سے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی تیسی دنیا کے مفادات اور حقوق کی بھی حمایت کی جائے گی تیسی دنیا سے مراد سٹورنٹس یعنی کہ وہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں جو اپنی ترقی کے لیے ترقی یافتوں ممالک کی طرف یا ان کی امداد پر جو ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا جی کہ ہمساہ ممالک بھارک ساتھ کشیدگی کو بھی کم کنی کوشش کی جائے گی اگین آپ سب کو پتا ہے کہ بھارک ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پہلے دن سے ہی خراب جو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں ان میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پریس کی ازادی کے لیے بھی اقدامات کیے یعنی کہ جو ٹی وی تھے ریڈیو تھے اخبارات تھے جنرل زیالہ کے دور میں ان کی خودمختاری پر بین لگا دیا گیا تھا تو بینزی بٹو نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ انہوں نے ان سب کو دوبارہ سے خودمختار بنا دیا نیکس پوائنٹ ہم اپس آتا ہے سٹورنس مزدور یونین کی بحالی اگر آپ سب کو یاد ہو تو یہ زلفکارلی بٹو کے دوری حکومت میں ہی کیا جانے والا ایک اقدام تھا جنہوں نے مزدوروں کے لیے پہلی دفعہ قانون سازی جو تھی وہ کی گئی تھی لیکن جنرل زیالہ حق نے جو مزدور یونین تھی اس پر بین لگا دیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا تھا لیکن بینزی بٹو جب دوبارہ پہلی توجہ وزیعظم نامزد ہوئی تو انہوں نے جو اپنے باپ کے دور میں تو وہ انہی اقدامات کو لے کر آکے بڑھی نیکس ٹیپ جو انہوں نے اٹھایا اسٹرون وہ تھا ایٹمی پروگرام کی حفاظت یعنی کہ پاکستان اور بھارت دونوں سے ایک ایٹم بم بنانے کے مراحل میں سے گزر رہے تھے اور اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کا جائزہ لیتے ہیں جس میں ایٹم کی جو تباہ کاریاں ہوئی تھی جب امریکہ نے جاپان پر بم گرائے تھے تو اس لحاظ سے دنیا نے ایٹم کی تباہ کاریاں بھی دیکھ لی تھی تو پاکستان اور بھارت نے آپس میں ایک معایدہ کیا تھا کہ وہ ایک دوسری کی ایٹمی تنصیبات تنصیبات تنصیب سے یعنی جہاں پر یہ ایٹم بم بنانے کے مراحل سے گزر رہتے اس کو یہ نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اور ایک دوسرے پر ایٹمی حملے جو ہیں اس سے بھی یہ باز رہیں گے نیکس جب ہم بات کرتے ہیں سٹورنٹس تو انہوں نے پیپل ورس پروگرام کا آغاز کیا تھا پیپل ورس پروگرام نام سے آپ کو لگ رہا ہے اور وہ اپنے مسائل جو ہیں ان کا حل نکال سکے سٹورنٹس جب ہم بینجی بٹو کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اتحادی حکومت تھی یعنی کہ اگر مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی تو باقی صبحوں میں دوسری سیاسی جماعتیں جو تھی انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھی اور اسی دیکھے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آئی جے آئی آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد کی نام کی ایک سیاسی جماعت تھی نواشیب کی یہ سیاسی جماعت تھی جو سکت پنجاب میں حکومت کر رہی تھی ان دوروں میں مرکزی حکومت میں اور سبائی حکومت میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے جس کی وجہ سے سیاسی انتشار جو تھا وہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا انہی اختلافاتوں اگر سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ملک میں جو دوسری سیاسی جماعتیں تھی جیسے سنگھ میں ایمکیم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی تھی جس کے ساتھ بھی ان کے اختلافات پیدا ہو چکے تھے جب اس سیاسی انتشار جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو اس وقت کے جو ہمارے صدر غلام اسحاق خان تھے تو انہوں نے بنزی پھٹو کے دور حکومت تھا اس پر تین الزمات ہم دیکھتے ہیں تین بڑے الزمات بنزی پھٹو کی حکومت پر لگے بدنوانی بدنتظامی کے ان سے ملکہ نظام نہیں سنبھالا جا رہا جب جمہوری رویات کی پامالی یعنی کہ وہ متحب حکومتیں جنہیں عوام متحب کر کے آگے لے کے آئی ہے ان کے ساتھ ان کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور احتراط کا رجائز جو استعمال تھا اس کا الزم لگا کر جو صدر اسحاق خان تھے انہوں نے قومی اسمبلی کو توڑ دیا تھا اگر آپ سب کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے صدر کے پاس جو اختیار تھا برطرف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ملک میں دوبارہ سے عام انتحابات کرانے کا اعلان کیا گیا اور اس طریقے سے سٹورنٹس ہماری جو ملک کی پہلی خاتون ویزی آزم تھی ان کا جو دور حکومت تھا وہ ایک سال آٹھ ماہ اور چار دن کے اندر اندر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا آئی ہوب سٹورنٹس آپ کو بنزی بٹو کا یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا نیکس انشاءاللہ ہم بنزی بٹو کے دوسرے دور کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے